السلام علیکم وآلیکم السلام وآلہمت اللہ کیسے ہیں آپ حضرات الحمدللہ جی فرمائیے ماشا رہا ہے ان تھا یہ مفید پروگرام ہے روح کی بات اللہ تعالیٰ برکتہ کوششن تھا میرا یہ کہ ایک تو عمال ہیں جو انسان زہاری طور پر باتنی طور پر کرتا رہتا ہے مشاکت محنت کرتا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے یہ سنا ہے کہ جو نجات ہے اس کا دارمدار عمال پر نہیں ہے اللہ کے فضل پر ہے اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی سی روشنی اکھائیے رہنمائی کیجئے کہ جو عمال بہت اچھے انشاءاللہ حضر سے رہنمائی لیتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ میں کہ عمال پر دار و مدار نجات کا نہیں ہے اللہ کے فضل پر ہے گویا کہ آپ فرما رہے کہ عمال پر نجات کا مدار نہیں ہے اللہ کے فضل پر نجات کا مدار ہے اصل میں بات یہ ہے اصل میں یہ دونوں آپس پر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہیں اللہ کا فضل اور بندے کا عمل عمل و فضل ایک دن کے ساتھ بلکل اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انسان جو ہے وہ چابی سے تعلہ کھولتا ہے چابی سے جب تعلہ کھولتا ہے تو چابی اور تعلہ جو ہے جیسے چابی گھماتا ہے تو تعلہ کھولتا ہے بظاہر دونوں کی حرکت بل کوئی برابر لگ رہی ہے سیم ایک ایٹر ٹائم ایک ہی ٹائم میں چابی گھومی ایک ہی ٹائم میں تعلہ کھلا تو بظاہر لگتا ایسے ہے لیکن حقیقت میں چابی گھومتی پہلے ہے تعلہ بعد میں کھلتا ہے تو چابی کا گھومنے پر تعلہ کا کھلنا جو ہے وہ موقوف ہے لیکن دروازہ تعلہ کھلنے پہ ہی کھلے گا یہ اہم بات ہے بس اوقات غلط چابی لگا دی آپ وہ چابی گھما بھی رہے ہو تو تعلہ کھلتا نہیں ہے بس صحیح چابی جب آپ نے تعلہ میں لگائی اور اس کو گھمایا تو اس کے گھومنے پر جو ہے وہ تعلہ کھل جاتا ہے تو جیسے یہاں پر تعلہ کا کھلنا اس کا مدار چابی کے گھومنے پر ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ کے فضل کے آنے کا مدار انسان کے عمل پر ہے عمل پر ہے لہٰذا جیسے نیری چابی گھومنے سے تعلہ کھلتا نہیں ہے اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے فضل سے تعلہ کھلتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے جب چابی گھومتی ہے اور صحیح عمل انسان کر لیتا ہے اب وہ کھلے گا اب تعلہ کھلے گا تو نتیہ یہ نکلا کہ انسان کا عمل اصل میں یہ مدار اور بنیاد بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی اگر عمل ہی نہیں ہے چابی گھمائی نہیں ہے تو تعلہ کھلنے کا کوئی سوال نہیں ہے تعلہ کھلے گا یعنی دروازہ کھلے گا اللہ کے فضل سے ہی لیکن جب تک وہ چابی گھومیں گی نہیں تو وہ کھولے گا نہیں تو معلوم ہے کہ اس طریقے سے عمل اور فضل کو آپس میں جڑا ہوا ہے کہ عمل اٹسیلف اپنی ذات میں ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دروازہ کھول دے اللہ کرامت کا وہ اللہ کے فضل سے کھولے گا لیکن اس چابی کو گھومنا ضروری ہے بس یہی آپ سمجھیں کہ عمل جب تک بندہ نہیں کرے گا اللہ تمارک و تعالیٰ کا فضل متوجہ نہیں ہوگا اس پر ایک اور مثال سمجھیں کہ چھوٹا معصوم بچہ وہ روتا ہے ماں دودھ کے لئے روتا ہے اب وہاں رو رہا ہے اب اس کے رونے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی بھوک مٹے گی ماں کے دودھ پلانے سے لیکن رونا یہ سبب بنتا ہے ماں کے دودھ پلانے کا لہذا ماں اس کو روتا دے کے جلدی سے اٹھا کے اس کی ممتہ جوش میں آتی چھاتیوں میں دودھ اترتا ہے اس کو سینے سے لگا کے جیسے دودھ اس کے دیتی ہے وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے اس کو بھوک مٹ جاتی ہے تو دیکھو رونے سے بھوک نہیں مٹی بھوک مٹی دودھ پلانے سے لیکن دودھ پلانا کب ہوا رونے پر ہوا جب تک رویا نہیں تو ماں نے بھی سوچا چھپکا پڑا اور دو چار کام کر لوں لیکن جب وہ رونا شروع کیا اب ماں متوجہ ہوئی بلکل اسی طریقے سے حضر حکم الامت مجدد ملت مولانا رشاہ ونیتھانی ویعیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے جو یہ عامال ہیں ہماری جو عباداتی یہ بمزلہ رونے کے ہے اللہ کے دربار میں ہم رو رہے ہیں وہاں ہیں وہاں کر رہے ہیں اور جب رو رہے ہیں تو رونے پر اللہ تبارک وطالعہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے جیسے فضل متوجہ ہوتا ہے ہمارے بخشی کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں جیسے وہاں بھوک مٹ جاتے ہیں دودھ پلانے پہ ایسے خدا کے فضل سے گناہ مٹ جاتے ہیں لیکن ہمارا رونہ جو ہے یعنی عامال کرنا یہ سبب بنتا ہے اللہ کے فضل کو کھینچنے کا لہذا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کا فضل یہ تقوینی اور قائدے کے اور قانون کے طور پہ اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوگا اگرچہ نجات اور بخشی فضل پر ہے لیکن فضل بغیر عمل کے متوجہ نہیں ہوتا اس لئے ہمیں عمل کرنے پر پبند کیا گیا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت حضرت آپ نے مثالوں سے بتایا یہ تعلی اور اس کی مثال تو بہت ماشاءاللہ